بارک یہ تھا کہ وہ نائب نائب خاص تھے یعنی نامی نیٹ تھے حسین بن روح نائب ہے مثلا لیکن غیبت کبرہ کے زمانے میں نائب نائب عام ہے اس کے لیے علیہ السلام کے دول میں زیادہ متعارف کرائے گیا پھر غیبت سغرہ میں تو اصلاً تمام شیعہ کو اسی پہ چلا دیا گیا کہ وہ نواب کی طرف آئیں تاکہ وہ ایک ذمہ دار عالم دین مرجع مشتحد کی طرف رجوع کرے جس کے دین تقوی سے وہ مطمئن ہے اس کے علم سے مطمئن ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس نے عمل کر لیا اگر نظام مرجعیت کا پاسی منظر کیا ہے اس کے اوپر تھوڑ سی روشنی کا لیگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نظام مرجعیت سے ہم پہلے دیکھیں کہ مراد کیا ہے ہماری پھر دیکھیں کہ اس کا کیا پاسی منظر ہے نظام مرجعیت سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم و ملت ہر زمانے میں کوئی ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی طرف تمام لوگ رجوع کریں اور اس کا قول جو ہے وہ سب کے لیے قابل اطاعت ہو اس کی مانی جائے وہ ایک مرکزیت کی حیثیت رکھے تاکہ قوم و ملت پراغندگی کا شکار نہ ہو ان کا پس میں افتراک نہ ہو جدائی نہ ہو ایک اتحاد اور وحدت کا وہ رمز ہو وہ ایک مرکز اور سبب ہو تو ہمارے پاس یعنی ہمارے مذہب میں مرجعیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خود آئیمہ علیہ وسلم کے پاس تھی یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے ٹھیک ہے ہر علاقے میں علماء تھے فقہات تھے فتوہ بتاتے تھے لیکن جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو اس وقت مسئلہ اٹھایا جاتا تھا امام کی طرف کہ جو فیصلہ کرنے بہت ساری روایات میں ہے کہ وہ لکھتے تھے مولا آپ کے شیعہ میں اختلاف ہو گیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں غیبت سغرہ کے زمانے میں نواب کی طرف لکھا جاتا تھا حسین بن روح کی طرف مثلا عثمان بن سعید امریک کی طرف تو غیبت سغرہ میں اس چیز کی بنیاد پڑی کہ اکثر لوگوں سے سوائے خواص کے اکثر لوگوں سے امام زمانہ غیب رہے حتیٰ غیبت سغرہ میں بھی اس چیز کی بنیاد دالی گئی کہ لوگ اس نیب تک رجوع کریں اس چیز کی یعنی بنیاد رکھی گئی ستر سال تک غیبت سغرہ میں لوگوں کو عادی کیا کہ وہ اپنے مسائل میں کہاں رجوع کریں اس نیب کی طرف یہ تمہید تھی غیبت قبرہ کے لئے کہ جب امام زمانہ غیبت قبرہ میں جائیں تو لوگ اور مومنین حیرت میں پریشانی میں نہ چلے جائیں ان کو ایک راستہ دکھا کر رکھے جائیں کہ بھائی آپ جو امام کا نیب ہے اس کی طرح بھی آپ رجوع کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں فرق یہ تھا کہ وہ نیب نیب خاص تھے یعنی نامی نیٹ تھے حسین بن روح نیب ہے مثلا لیکن غیبت قبرہ کے زمانے میں نیب نیب عام ہے نیب عام یعنی جو اصاف کے ذریعے سے نیب ہے نام کے ذریعے سے نہیں ہے تو اس سے پہلے بھی مام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی وقالت کے سستے کو بہت زیادہ پھیلایا گیا تاکہ وہ رجوع کریں وکیل کی طرف تو وہ بھی ایک حد تک ایک مرجع ہوتا تھا اپنے علاقے میں لیکن اس کی مرجعیت وہی ختم نہیں ہوتی تھی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو پھر امام کی طرف لوگ گئی کہہ سکتے ہیں لیکن بین ہی وہی نہیں تھا لیکن اس کی مثل تھا تاکہ غیبت قبرہ آئے تو ایک سسٹم دے کر جائیں امام علیہ السلام غیبت میں ایسے نہ جائیں کہ جس طرح ایک ریوارڈ جو ہے بھیڑوں کو چھوڑ دے جو چرواہا ہے اپنے ریوارڈ کو چھوڑ دے اور چلا جائے بغیر کسی محافظ کے وہاں اپنا نائب معین کی تو امام علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام ویسے تو وقالت کا سسٹم پہلے سے چلا ہے حتی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور میں وکیل تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں زیادہ متعارف کرائے گیا پھر غیبت سغرہ میں تو اصلاً تمام شیعہ کو اسی پہ چلا دیا گیا کہ وہ نواب کی طرف آئیں تاکہ جب غیبت قبرہ ہو تو شیعہ جو ہے وہ اس راستے سے متعارف ہو چکے ہوں کہ اب ہم نے جو ہے تو یہ ہے پاس منظر کہ لوگوں کو ان کے اپنے حال پہ نہ چھوڑ دیا جائے ایک ذمہ دار شخصیت کی طرف جو قرآن اور معصوم کے فرمان کے ذریعے سے دین کی ترجمانی کر کے لوگوں کو بتا سکے لوگوں کو اس کے حوالے چھوڑ دیا جائے بہت ساری اس پر روایات بھی موجود ہیں چونکہ ہمارا صرف یہی ٹاپک نہیں ہے موضوع جس میں بقیدہ کہا گیا کہ تم جو ہے وہ ایسے فقہا کی طرف رجوع کرو اس میں امام کی کوئی روایات کوئی حدیث ان کے سے ملتی ہو جو انہوں نے کہی ہو جی مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی آتا ہے کہ میں مثلا فلان علاقے کا رہنے والا ہوں تو میں ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں تو میں کیا یونس سے آپ نے تمام مسئل ڈسکس کر سکتا ہوں معالم دین لے سکتا ہوں تو امام نے فرمایا کہ ہاں آپ لے سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خود اس چیز کو جان چکے تھے کہ جب ہر بندے کی رسائی امام تک نہ ہو تو وہ ان کے جو فقہا ہیں تربیتی آفتہ ہیں وہ ان تک رجوع کرے وہ اپنے مقامی سطح پہ ان کا ایک مرجع ہے لیکن چونکہ زمانہ حضور تھا تو یہ چیز جب پیش آتی کہ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا یا علماء کا اختلاف ہوتا تھا تو پھر امام کی طرف اٹھایا جاتا تھا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم کسی عالم دین سے گئی ہیں ہم مرجعیہ سے سوال کرتے ہیں تو اس کا ہم جو آنٹ سمیلتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں خدا نہ ہستا کہ وہ غلط ہے تو اس کا ذمہ دار وہ مرجعیہ ہوگا یقیناً اس میں کوئی شاک و شبہ نہیں ہے کہ عام بندے کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ایک ذمہ دار عالم دین مرجع مشتحد کی طرف رجوع کرے جس کے دین تقویے سے وہ مطمئن ہے اس کے علم سے مطمئن ہے اس کی ذمہ داری ختم ہوگی اس نے عمل کر لیا اسے لیے ہر رسالہ عملیہ توزیع کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ان فتاوہ پر عمل کرے گا وہ مبری و ذمہ ہوگا اس کا طریقہ کار کیا اگر کس میں تقلید کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار اس کو اپنے کیا دیکھے کہ میں کس طرف جاؤں یہ ایک مہم کوئسٹن ہے کہ ایک مرجع میں کیا صلاحیات ہوت جس کی انسان تقلید کرے کیا شرائط ہیں اس میں تو کچھ تو عام شرائط ہیں جو ایک پیش نماز میں بھی ضروری ہیں مثلا مرد ہو حلال زادہ ہو مومن ہو لیکن مرجع میں ایک دو شرائط اضافی ہیں عادل ہو پیش نماز میں بھی عدالت کی شرط ہے اس میں بھی عادل ہے تقوی ہو اس میں زہد ہو علم میں وہ سینئر ہو یعنی درجہ اجتہات پر یقینی فائز ہو بلکہ اگر ان کا آپس میں مسائل میں اختلاف ہے تو ان سب سے جو سینئر ہو جس سے ہم عالم کہتے ہیں یعنی زیادہ تجربہ اور زیادہ دکت سے مسائل کو جانتا ہو یعنی جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں اہل خبرہ جو ان کو بولا جاتا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ زیادہ ماہر ہے دوسروں سے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات سے اگاہ ہو جو کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں ایسے فتاوہ ہیں جن میں اس چیز کو عمل دخل ہے کہ وہ اگر زمانے کے حالات سے نابلد ہے تو ہو سکتا ایسا فتوہ دے جو نقصان دے ہو تو ضروری ہے کہ جو بڑا مرجے ہے وہ زمانے کے حالات دکت کے ساتھ ان پر متعلے ہو تاکہ فتوہ دیتے ہوئے وہ یہ دیکھ سکے کہ اس زمانے میں یہ فتوہ کس حد تک مفید رہے گا جو بلکتا ہے جو بے